موسیقی اور اسلام کی کوئی بھی چیز دنیا میں نہیں بچنے والی پر جتنا اسلام سے نفرت کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس سے کئی زیادہ خنا ان لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے جو اسلام دھن کو سمجھ کر کے اسلام دھرم اپنا رہی ہے ایسی ہی ایک تازہ تصویر جو ہے وہ کلیفورنیا سے سامنے آئی ہے جہاں ایک پادری نے اسلام دھرم قبول کیا اور اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد جو پاتے انہوں نے اسلام دھرم کے لیے کہی ہے وہ واقعی مثال کے طور پر دیکھی جا رہی ہے اور صرف بھارہ دیشی خاص طور پر دنیا بھر کے وہ دیشی نہیں جو اسلام دھرم اپنا رہے ہیں بلکہ بھارت میں بھی لوگ تیجی سے اسلام دھرم اپناتے ہوئے دکھائی دیئے ہیں کیا کچھ پادری نے کہا ہے اور کیسے اسلام اپنانے والوں کی تعداد پڑ رہی ہے ایک بار اس ریپورٹ پر نظر ڈالتے ہیں کلیفورنیا کے مشہور پادری ہیلارین ہگی نے اسائی دھرم چھوڑنے کے بعد اسلام دھرم اپنا لیا ہے ہیلارین ہگی نے اسلام قبول کرنے کے بعد نام بدل کر سید عبداللطیف رکھ لیا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام کے پرتی ان کا جھکاو بیس سال پہلے ہوا تھا لیکن انہوں نے حال ہی میں اپنا دھن تبدیل کیا ہے پادر ہیلارین ہگی نے کہا کہ ان کا اسلامی دھرمے پریورتن گھر واپسی جیسا ہے اور باسطب میں اسلام واپسی ہے ہیلارین پہلے ایک روسی روڑی وادی بھکشو تھے دوہزار تین کے آس پاس انہوں نے انٹو اوچین اور تھوڑکس چرچ میں جوائن کیا انہوں نے اپنی دیالوتہ سے اپنے انویائیوں کے بیچ سممان پرابت کیا تھا اس کے بعد سال دوہزار سترہ میں پوروی کیتھولک چرچ میں شامل ہوئے اس کے بعد انہوں نے سینٹ ناجیانز کے مٹ سے گریجویٹ کیا اور بعد میں کیتھولک پادری بن گئے ہیلارین نے اپنے بلوگ پوسٹ میں کہا کہ اسلام دھرم اپنانے کے بعد وہ شانتی خوشی اور راہت محسوس کر رہے ہیں انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے گھر لے جایا گیا ہو ہیگی نے کہا کہ جب سے انہوں نے اسلام میں اپنے دھرمانترن کی خبر کی گوشنا کی تب سے انہیں مسلمانوں سے ہارتک سندیش مل رہے ہیں عبداللطیف نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی طرف سے مل رہا پیار گیر معمولی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی بھی اس طرح کی مہمان نوازی کی امید نہیں کی تھی جو مجھے پیار مسلمانوں سے مل رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ دنیا ہی نہیں بلکہ بھارت میں بھی کئی نامچن لوگوں نے اسلام کو اپنی مرجی سے اپنایا ہے اس میں کئی کلاکار تو کئی سیاسی لوگ بھی شامل ہیں یہاں ہم کچھ لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے دوسرے مذہب کو چھوڑ کر کے اسلام قبول کیا ہے اس گڑی میں پہلا نام اے آر رہمان کا آتا ہے بولیوٹ کے جانے مانے سنگیت کا اے رہمان کی دھنوں پر دنیا دیکھتی ہے بھارت کے ساتھ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اے آر رہمان کا نام دلپ شیکھر ہے وہ چھے جنوری انیس سو سرسٹھ کو پیدا ہوئے اے آر رہمان کی مانے اسلام قبول کیا تھا اس کے بعد اے آر رہمان کا سوفی اسلام کی طرف رجحان بڑھنے لگا اے آر رہمان کو ایک جوتیشی نے اللہ رکھا رہمان نام دیا بولیوٹ کی جانے مانی جوڑی دھرمیندر اور ہیما مالنی کے بارے میں بھی یہی تصویر سامنے آتی ہے کہ انیس سو نوازی میں اسلام قبول کیا اسلام قبول کرنے کے بعد دونوں نے شادی کی دھرمیندر پہلے سے پرکاش کور سے شادی کر چکے تھے اس کے بعد وہ شونے کی شوٹنگ کے دوران ہیما مالنی کے پیار ویپڑ گئے چونکہ ہندو مذہب دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا اس لیے دونوں نے اسلام قبول کیا اور شادی کی بولیوٹ کی مشہور اداکارہ شرمیلہ ٹیگور جن سے ہندو پیدا ہوئی اس کے بعد انہوں نے سال انیس سو انتر میں اسلام قبول کیا انہوں نے بھارت کے مشہور کرکیٹر منصور علی خان پٹوڈی سے شادی کی اسلام قبول کرنے کے بعد ان کا نام اکہ بیگم آئیشہ سلطانہ رکھا گیا جس کی خود جانکاری انہوں نے لوگوں کے ساتھ ساجہ کی سولہ مارچ انیس سو انیس سو انیس سو جن میں سمن چٹو پادھیائے بھارت کے میوزک ڈیریکٹر لیرکس لے خک گایک کمپوزر ہیں اسی کے ساتھ راجنیتی کے اور پترکار بھی ہیں ویللوک سبھا میمبر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام سمن چٹو پادھیائے سے کبیر سمن کر لیا تھا تمیل گانوں کے ساؤنڈ ٹریکر کمپوزر گایک اور گانا لکھنے والے یوان شنکر رازہ کو کون نہیں چانتا 31 اگست 1989 کو پیدا ہوئے انہوں نے فروری 2014 میں ٹوٹر کے ذریعے اعلان کیا کہ انہوں نے اسلام کو اپنا لیا ہے انہوں نے قانونی طور پر اپنا نام بدل کر عبدال حالق رکھا ہے لیکن اپنے پیشے میں وہ اپنا پرانا نام ہی استعمال کرتے رہے ہیں انہوں نے ایک جنوری 2015 کو زفور نسا سے کیا تھا شنکر رازہ نے دو فلم فیر اوارڈ پانچ مرچی میوزک اوارڈ چار وجہ اوارڈ اور تین تمیلاڈو فلم اوارڈ حاصل کیے ہیں اسی کے ساتھ انگریزی اور ملیالم زبان کی لیکھی کا کملا سرائیہ 31 مارچ 1934 کو پیدا ہوئی انہوں نے اپنے وقت میں عورتوں بچوں اور راجنیتی پر اپنی کلم چلائے کملا سرائیہ نے سال 1999 میں اسلام قبول کیا ان سب کے علاوہ دنیا بھر کے کئی بڑی ہستیوں نے بھی اسلام قبول کیا اس میں باکسر محمد علی کا نام بھی شامل ہے تو ہیوی ویڈ چیمپئن مائک ٹیسن کو دنیا سلام کرتی ہے مائکل جیکسن کی بہن اور مشہور گائی کا ادھکارہ جینیت جیکسن نے بھی اسلام دھن قبول کیا اور یہ تصویر لگتار دنیا بھر سے سامنے آ رہی ہیں اور یہ ان لوگوں کے گالوں پر قرارہ تماشا ہے جو دن رات دنیا بھر میں اسلام و فوبیا فیلانے کا کام کرتے ہیں اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں اور پھر بھی تیجی سے لوگ اسلام دھرم کو قبول کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ہر ایک تصویر سے آپ لوگوں کو روبرو کراتا رہوں گا دیجئے عزازت شکریہ